بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بقاس خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کل دو خبریں پاکستانی میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں اور دونوں کا تعلق ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین سے ہے پہلی خبر وہ کہ ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین کا پوسٹ مارٹم کب ہوگا اور پوسٹ مارٹم کے بعد کیا ریپورٹ منظر عام پر آتی ہے دوسری خبر دانیا ملک یا دانیا شاہ جو کہ تیسری قانونی طور پر ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین کی تیسری اہلیہ ہیں ان سے متعلق خبریں جو ہیں وہ گردش میں ہیں آج ایک دانیا ملک کے حوالے سے کراچی کی مقامی عدالت نے بڑی خبر سامنے آئی وہاں سے اور عدالت نے ایف آئی اے سائبر گرائم کو نوٹس کیا ہے اور پانچ جولائی تک ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین کے قتل کے حوالے سے جو درخواست دائر کی گئی تھی کہ دانیا ملک سے پوچھ گچ کی جائے اس حوالے سے ایف آئی اے سے جواب طلب کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے پر ایف آئی اے عدالت کو کیا جواب دیتی ہے معاملہ ہے کیا معاملہ سیدھا سا ہے کہ ایک ساماجی تنظیم کی جانب سے یہ درخواست مقامی عدالت میں لگائی گئی جس میں موقف یہ اپنایا گیا کہ دانیا ملک نے ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین کی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل کی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی جس سے پاکستانی سوسائٹی میں جو خواتین ہیں ان کی تجھیک ہوئی ہمارے لیے باعث ہے شرم ہے یہ معاملہ اس کو دیکھا جائے ساتھی ساتھ وہ تنظیم یہ کہتی ہے کہ دانیا ملک جو ہیں انہوں نے جو حرکت کی اس کی وجہ سے ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین تناؤ کا شکار تھے اور یہ ویڈیو ممکن ہے کہ ان کے موت کے باعث بنی ہو تہم درخواست دائر کی جا چکی تھی کچھ روز قبل آج عدالت نے ڈائریکٹر ایف آئیے سائیبر کرائم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ پانچ جولائی تک عدالت میں آئیں اور اپنا جواب جمع کرائیں کہ یہ سائیبر کرائم کا کیس بنتا ہے تو اگر سائیبر کرائم کا کیس بنتا ہو تو یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال احتیار کر جائے گی یہ جو درخواست ہے دانیا ملک جو ہیں آمیر لیاقت کی تیسی اہلیہ ان کے لیے مسائل بڑھ سکتے ہیں انتظار کریں گے کیا جواب جمع کرائے جاتا ہے لیکن آج کی یہ دانیا ملک کے لیے ایک افسوسناک اور ایک بری خبر ہے کہ ان کے خلاف جو درخواست دائر کی گئی تھی اس کا دائرہ کار آہستہ آہستہ وسیع ہو رہا ہے نہ صرف درخواست جو ہے وہ قابل سمات ہے بلکہ ایف آئیے کو عدالت نے نوٹس جاری کر دیا ہے اب ایف آئیے عدالت میں جواب جمع کرائی گی ہمارا چینل دیکھتے رہیے گا لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا اور ویڈیوز اور معلومات اگر اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ